آج میں نے ایف آئے انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئے انکوائری ہے یہ ضرور کریں لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بلکل میرے پر لاغو نہیں ہوتا اور وہ وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائیفر ہوتا ہے سائیفر ایمبیسٹر جو بھیجتا ہے فوران آفیس میں وہ جس خفیہ کورڈ میں آتا ہے وہ فوران آفیس پہ ہی رہ جاتا ہے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف ڈی جی آئی سائی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے وہ صرف جس کو پیرا فریز کہتے ہیں یعنی اس کا مفہوم آتا ہے یا اس کے اندر سیکرٹ کورڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے سیکرٹ کورڈ صرف فوران آفیس کے پاس رہ جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کوئی سیکرٹ کورڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کورڈ ہم عام کر دیں یعنی قانون توڑیں دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کال کر سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں آرمی چیف، ائر فوس، جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اور اس میں پھر ہمارے فوران آفیس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر محمد ہوتے ہیں یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے میں نے وہ اٹھا کے لکھ دیا سائفر یعنی اس کا جو مفہوم تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے ڈماش دیں گے میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے جب میرے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسز کیے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جدر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں جدر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف زرداری یہ سب ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہی رہ کے سارے کیس لڑوں گا اور میں نے کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے عزت دینے والا زلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے اور وہ آتی ہے انسان کے عمال کی وجہ سے تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی زلیل ہونے دے گا نہ کوئی مجھے زلیل کر سکے گا ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کے چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں ہسپتال چلانے میں دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی اور پھر یہ آل قادر یونیورسٹی یہ سارے لوگوں کے پیسے پہ کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ عالی تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹی میں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اور خاص طور پر برون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے ساری دنیا میں میری توہین کی میں نے اس لیے نیب چیرمن کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے آج سے تین سال پہلے ایگزیکٹیو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں 342 جو ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا منٹ میرے پاس اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا چیرمن نیب ڈی جی آپریشنز ڈی جی آپریشنز کون تھا زاہر شاہ زاہر شاہ اس وقت ڈیپٹی چیرمن نیب ہیں اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے دیر فان منگی اور ایک اور حسین اس وقت کے ڈیپٹی چیرمن بیٹھے ہوئے تھے یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں اور کس چیز پر انکوائری کر رہے ہیں تب یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی ان سی اے کے ساتھ یہ جو پیسہ آیا تھا جو انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں کہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا اب یہ سوچ لیں کہ تین سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی اور ان کو پتا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی چیئرمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب نیب چیئرمن کو پتا تھا اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمن تھے انہوں نے اس کو پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے اور یہ انکوائری تھی نیب کن ڈیریکٹلی انگلنڈ کے ان سی اے سے رابطے میں تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ یہ منٹس کے اندر ہے اس پہ کیا چیز کہیں گے یہ بھی سمجھیں اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز باقی تو کیشہ انہوں نے کہا آ جائے گا جو ایک چیز ہے وہ ون ہائٹ پاک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے پچاس ملین پاؤنڈ کا تقریباً اٹھارہ عرب روپیہ اٹھارہ عرب روپیہ کی پراپٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا جب دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے اور بھی جو ان کی پراپٹیز ہیں کہتے ہیں جی ہم جواب دے ہی نہیں ہیں اور یہ سن لیں کہ وہ صرف یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر ان سی اے بھی انگلین ایکشن لے گی اگر وہ پراپٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی انکوائری کلوز ہو گئی تھی تو میں نیب چیرمن سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو تو افتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پر کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا اب اگر یہ کوئی سوچے گئے کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے آپ کیس کر دیں جا کے کہیں کہ جی آپ تو پاکستان آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے مانی لانڈر کا پیسہ ہے کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کوشش کی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے پانچ سن سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلڈ رہ جائے گا اس لیے ساری کیبرٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کیا ہو نا اور ہو گا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا نیب چیئرمن سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں شباز شریف کا اور بیٹوں کا سات ملین ڈالر کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا وہ تو آپ نے بند کر دی ہے اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں زلیل کروایا یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خونہ کھولی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں اور اس میں پتا چلے گا نواز شریف آصف زرداری ان دونوں کے آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں آرمی چیز کا پتا چلوایں کہ چھ سال جنرل باجوہ تھے ان کو کتنے پریزنٹ ملے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے وہ بھی سارے ڈیکلیئر کروائیں اور پتا چلوایں کہ چار گاڑیاں پانچ گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے تین زرداری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں بی ایم ڈیو دو لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف دگنی قیمت کی نواز شریف مسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ساڑے چھے لاکھ میں لیتا ہے میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر یہ جو القادر کا کیس سارا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے